ناظرین اس وقت ہم شادرہ تھانا میں موجود ہیں اور یہاں پر وہ شخص موجود ہیں جس نے اپنی شریک حیات پر محض شک پر بنیاد بنی تضاب ڈال دیا جس کے کچھ چھینٹیں اس کے اپنے چہرے پر بھی پڑے شاید اس کو احساس نہ ہوا پھر بھی کہ وہ کس قرب اور درد سے گزر رہی ہے اس نے سب کیوں کیا اسی سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے بھئی؟ وحید احمد وحید احمد کیا کرتے ہو؟ چوڑیاں بناتے ہیں چوڑیاں بچے کتنے ہیں؟ چار بچے بیٹیاں؟ دو بیٹیاں جوان ہیں بیٹیاں؟ بیٹی 3-14 سال کے بیٹی 5 سال کے بیٹی 4-5 سال کے بیٹی چار 5 سال کے بات بچے ہوئے تھے جا کے؟ ہاں جی اچھہ یہ اچارہ سال کے بادی تمہیں بیوی کرپٹ کیسے لگنے لگے؟ میڈم میں نے میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ماما آسے فون پر باتیں کرتی ہے اچھا اسلامی نام کے لڑکا ہے اس کے ساتھ کا لینک ہے پھر پھر وہ میں جب بھی میں گھر پہ جاتا تھا داخل ہوتا تھا وہ دوازہ کرتا تھا وہ پہلے ہی میرے بیل پہ لگی ہوتی تھی اچھا تو ایک دم میری بیٹی آدھو ہاں جی پاپا میرے سالے تین میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ مجھے کہتے کہتے بھائی جان یہ کیا بات ہے جب بھی آپ دروازے پہم جاتے ہیں تو وہ یہ بچے سے کیوں بولتے ہیں کہ پاپا ریاض ارشید یہ کیا بجا ہے یہ سالے میرے سے سوال کرتے تھے تو یہ کیا بجا ہے میں نے کہا مجھے نہیں بجا یہ کہ یہ جو شک کر رہے یہ مسئلہ چر رہا ہے میں نے ان کو سب دسائیڈ کے بتایا کہ یہ ایسے مسئلہ چر رہا ہے اس کو سمجھاؤ میں نے اپنی ساس کو بھی بتایا یہ چیز کہ یہ جو انسی باہر اس نے تلک کیے میں تو ملتی ہے جا گے میری دس آج سے دس دن پہلے میری بھابی پہوت ہوئی ہے میں رات کو ادھر گئے ہوں سپتال میں یہ پیچھے اس لڑکے کے ساتھ ملنے چینے گئی ہے آپ نے دیکھا بتا رہا ہوں نا آپ کو کیسے بتا آپ کو وہ یہ تھی یعنی کہ جز میں بھوٹ ہوئی ہے یہ تین بجے آئی ہے تین بجے جنازہ تھا رات کو یہ غیب تھی گھر سے آپ کو کیسے بتا آپ تو گھر ہی نہیں تھے نہیں بچوں نے بتایا ہے نا تو جب میں ان کو اس کو لینے گیا ہوں بطل میں جنازے کے لیے تو یہ رشکے میں آئی ہے تو رشکے میں سے میں نے اس کو لے گئے تھا پھر میں اس کو گھر پر آئی ہے اچھا ہاں شک والی کوئی بات نہیں یہ حقیقت ہے آپ نے آنکھوں سے دیکھا اس لڑکے کو ہاں جی مجھے تصویلیں دکھا رہی ہے اس نے میں اس کو یہ کہا کہ ایک دفعہ اس کو بھر پر بلا ہاں پھر پھر اس نے پہلے اس کو نہیں 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 یہ یہ تبھی اسے کر دے گا تو میں اسے کر دے گا میری بیگم اسے کہار یہ تبھی اسے کر دے گا کونسا وہ لڑکا اس کا نام ہے میں اس کو یہاں تک جانتا ہوں وہ باونگر کے رہنے والا ہے یہاں پر اس کا بہنوئی ہے کوئی وہ عمرے کا بغارہ کام کرتا ہے وہ اس کا بہنوئی ہے وہ اس کا بہنوئی ہے وہ یہاں نہیں کہا رہتا وہ ٹھوکر ہے نے مجھے نہیں ملا میں نے اس کے تصویریں دیکھیں میرے بیٹے نے میری بیٹی چھوٹی ہے اس نے دیکھا وہ اس کے ساتھ پچیس میں لوزیب کو میری بیوی شاپنگ کرنے کے لئے گئی ہے اس نے مجھے بلایا پاپا ادھر کوئی ارسلاناں کا انکل تھا اس کے ساتھ ماما وہاں پہ چھنا باغے چھنا گئی ہے اچھا چلیں آپ کی بیوی کرپٹ ہو گئی کتنا ہفتے سے ہوگی یہ تقریباً دو ماہ سے پہلے نہیں تھی پہلے نہیں تھی پہلے نہیں تھی تو ہو سکتا ہے دو ماہ میں آپ کو رشتے دار بھڑکا رہے ہیں نہیں نہیں وہی نہیں بچوں کو اس نے روک ٹوک کی ہو نہیں نہیں حشاللہ بات تو دو مہینوں میں آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے اس کی زندگی ختم کر لیا میں نے اس کو بہت سمجھایا بہت سمجھایا کہ میری عزت کو خراب نہ کرو جا میرے چالیس گھر لی ستزارہ میرے تم آتی جاتی ہو تو بھائی میرے طلاق دے جاتے ہیں طلاق تو چھوٹا سا لفت اچھا تو یہ جو کیا یہ اس پہ خوش ہو مجھے میری غیرت کی ویسے مجھے یہ جو شاید غیرت دین سے اوپر ہو نبیوں پیغمبروں سے اوپر ہو ولیوں سے اوپر ہو تو پھر کونسی غیرت کی بات کرتے ہیں غیرت تو آکے احساس ہی دین اسلام نے دلوایا نا غیرت کے لفت عورت اور مرد کے درمیان جو ایک پردہ ہے یا غیر محرم یا یہ محرم یہ تو کونسپٹی اسلام نے دیا نا اس سے پہلے تو اہلے عرب میں یہ تھا ہی نہیں تو جب دین نے آپ کو پہ دیا یہ گناہ ہے کسی چیزی کو عذیہ دینا تو کس غیرت کی بات کر رہے ہیں میں نے اپنے ساس کو بھی پہلے بتایا ہے آپ ان سے جا کے بات کر رہے ہیں میں جو سوال کر رہی ہوں مجھے اس کا جواب دیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے دین نے جس بات کو غلط قرار دیا ہے آپ دین میں آکے غیرت عزت محرم نہ محرم تو آپ کو سمجھ آگئی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ دین نے کہا ہے کہ اگر ایک عارت کا گزارہ نہیں ہے وہ آپ کو ایک مرد کی تصویریں میں دکھا رہی ہے آپ چھوڑ دیں اس پہ آپ اس کو طلاق دے دیں الیرگی کی طرف چلے جائیں آپ کو کس نے اجازت دی کانون نے اجازت دی دین نے اجازت دی آپ کو معاشرین اجازت دی اس کے موہ پہ تضاف پھینکنے کی تو پھر کس لے پھینکا آپ میں غصے میں آئی ہوں تو میں نے کہا کہ اس کو میں سمجھا رہا ہوں یہ میری بات نہیں سمبر ہی یہ چلے جائے کہ میں تو آگے گھر بٹ چھوڑ کر رہا مرد کے پاؤں کی جیوتی ہے یہ آپ کی جگیر ہے نہیں ہے آپ کو چل گیا تھا آپ کی بیوی بچ چلن سہی ہے میں نے بچ چلن نہیں کہا بچ چلن وہ دو مینے میں نے بڑی کر دیں آپ کو یہ یقین ہو گیا یہ تو آپ کہہ رہے بلکل کریں آپ نے اپنی بیوی پر تضاب جی جس کی اجازت آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں دیتی اللہ کی ذات پہ بڑی تو کوئی ذات نہیں ہے آپ کو وہ نہیں دیتی نہیں دیتی آپ نے جتنا بڑا جرم کر دیا آپ نے گناہ کر دیا اب آگے آجائیں آپ کی بیوی جو بھی تھی جیسے بھی کیا آپ مجرم اس لکت آپ ہیں وہ نہیں اللہ کی آگے بھی اور دنیا کی آگے بھی اب آگے آجائیں تضاب ڈالنے کا پلان کیسے کیا کس سے مشورہ کیا کسی سے نہیں کیا کسی سے نہیں کیا کسی سے نہیں کیا میرا کام ہے تیس سال ہوگا میں چھوڑیا کام کروں اس کے اندر استعمال ہوتا ہے اچھا اس دن کوئی پلاننگ کر کے لائے ہوگا ایسی کو کنٹینر اٹھا گا میرا کرخانہ در کے ساتھ ہی ہے کسی میں ڈال کے لائے تھے جو برطان تپل بطا تپل مکنار کیا اچھا کسی سے ڈالتا تھے تقریبا میرا خال کے ساتھ ڈال کو کسی سے ڈالا تے میں نے اس سے یہ سور کے اڈالا گئی یہ مرین نہیں تو کسی کی بھی نہیں میرے سابب بے بافائی کر رہی ہے اچھا اپنے ساتھ دیا آپ کی مردانگی آپ کی گیا کہ ختم ہو گئی کہ تضا پھینک دو تو معاملہ ختم ہو جائے گا پتا تھا اس کے بعد کیا ہوگا نہیں یہ نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا آپ باہر نکلتے ہیں کام کرتے ہیں دنیا دار ہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پولیس اور یہ وردیاں یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جنگل میں رہ رہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو پتا تھا یہ میرے ساتھ ہوگا یہ موہ پہ کیا ہوا ہے تنا یہ تضا میرے بھی گرے ہیں کیسے گرہ پھیکا تو اس کے مرے پاس بھی گر گیا تکلیف ہوئی ظاہری بات تکلیف تو ہوتی ہے اندازہ ہوا سے کتنی ہو رہی ہوگی آج وہ بچ کے واپس آ جاتی ہے تو اپنی اولاد کو کس طرح سے فیس کرو گے اندازہ ہے کانون کے شکنجے سے تو پتا نہیں بچ کی کہ نکلتے ہو نہیں نکلتے ہو اللہ کے آگے تو سجدے میں مافی مانگتے ہو اللہ دیتا نہیں دیتا تمہارا اور اللہ کا بھی یہ معاملہ ہے اولاد کو کیسے فیس کرو گے کہ ماں اٹھارہ سال خراب نہیں ہوئی اور دو ماں خراب ہو گئی یہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا تھا چلے ہو سکتا ہے اس نے بیٹے کو کسی غلط بات سے ڈانٹا اور روکا آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی میرے میں آپ کی بات پہ کیسے یقین کروں آپ تو مجھے نہیں میں سوکت میں مجھرم ہوتا تھا ان سے آپ لے ہوں میرے سے انٹرگوی لے ان سے بھی لے لے آپ کو پتا لائے جوڑ ہو رہے ہیں وہ تو آپ چھوڑ دے نا آپ پولیس اب انٹرگیٹ کر رہے ہیں میں جو بتایا یہ ہے میرا معاملہ کو کچھ بھی نہیں آپ تو بڑے کانفرڈنٹ ہے ایسے کر رہے ہیں جیسے بتا نہیں آپ میڈا میں نے گلت کیا لیکن میں بتا رہا ہوں جو میں نے کیا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں مطمئن تو بھی بھی انشربندگی تو نہیں ہے آپ کو آپ کی بیٹی پہ کوئی سزاپ سینکتر اکلیف ہوگی ہوگی کیونے ہوگی کیونے ہوگی کیونے دامت ہے دامت ہے کہ میڈا میڈا اسے پیار کرتا تھا یہ کونسا پیار آپ کا بس جب وہ اس نے مردہ برداشت باہر کیا تو مجھے گھسا آیا گا یہ کونسا پیار آپ کا یہ گھسا مجھے آیا سوکت یعنی شدت پسند ہے نا آپ تو ہو سکتا وہ آپ سے اسی دیر پانک آگئی گی میں نے کبھی اس کے ساتھ آسانی گیا اس کو آپ سمجھایا گیا تو آپ تاری باتیں کر رہے ہیں میں پوچھ رہے ندامت ہے کہ نہیں ندامت تو میڈم گلت کام کوئی بھی ندامت ہوتی ہے ندامت سے رہے ہیں میں باتا رہا ہوں کہ کوئی بھی گلت کام اور ندامت ہوتی ہے ہم پشتابات کبھر آدمی کو باع دن ہی پتا لگتا ہے آج آپ کی محبت کہاں گئی کہ وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے تو زندگی میں آپ کی شکل نہ دیکھیں یہ تو اب اللہ کی لاتھی ہے نا اللہ کی لاتھی ہے تو پتہ نہیں آپ کو کیسے کیسے زندگی میں پڑھنے ہیں چتہ کی سانسے چل رہے ہیں بلیوں ٹھیک سہی کھل ناظرین یہ وہ صفاق شخص ہے جس نے محض دو مہینے اپنی بی بی پر شک کر کے نجانے اس کے سامنے کیا آیا کیا نہیں آیا اس نے وہ اٹھارہ سال کی رفاقت بھلا دی اس نے اس کے اوپر تضاب پھینک دیا اور وہ اس وقت میکسیمم برن ہے جس کے چھینٹے کچھ اس کے چہرے پر بھی پڑے کہ شاید اللہ تعالی نے اس کو ساری زندگی کے لیے داغ دینا تھا کہ تمہارے چہرے کے اوپر وہ کرتوت ہے جو تم نے گھولا ہے اس نے یہ سب کیوں کیا اس کو اکسانے میں کس کا ہاتھ تھا پیچھے کون کون ملوث ہے پولس کیا کہتی ہے چل کے وہی دکھاتے ہیں